موسیقی کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی ایڈریس کریں گے اور یہ بھی خبر آئی کہ جو مسلم ایمپیز ہیں ان سے بھی بلیں گے دونوں کام نہ ہوئے پھر یہ بھی سپیکولیشن ساؤٹھ ایشین میڈیا میں ہوئی کہ شاید کچھ چائنہ کا پیغام لے کر گئے ہیں حالانکہ چائنہ کی تو بہت ڈائریکٹ بات چیت ہے سری لنکا کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے یہ جو پارلیمنٹ میں ایڈریس کی کینسل ہونے کی وجہ ان کا کشمیر کا ریٹرگ ہو سکتا ہے اور بھارت کو یہ بات پسند نہیں آئے گی یہ ساری باتیں آج ہمارے شو کے مدے ہیں اور انتہائی جانی پہچانی شخصیت میجر گورو آریہ جی ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے جڑے ہوئے ہیں ویلکم گورو بھائی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں نظر آپ کی بھی سارے سینیریو پر تھی بلکل تائر صاحب اس پر نظر تھی اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو وہاں پہ تقریب تھی پارلیمنٹ میں وہ کیا انسل کرین گئی اور جو خاص طور سے مسلم اپیس تھے ان کو ان سے ملنے سے اب وہ نہیں ملیں گے اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے دو تین وجوہات میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کئی بار پاکستانی جو دوست ملتے ہیں ان کو بولتا بھی ہوں کہ پاکستان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے آپ شری لانکا کا پارلیمنٹ استعمال کریں گے آپ بات کریں گے سر کشمیر کے بارے میں بات کرنے کے لیے چلی شری لانکا نے آپ کو فیسلیٹی دی دی کہ آپ ہمارا پارلیمنٹ استعمال کریں اور کشمیر کے اوپر تکریر کریں شری لانکا نے مان لیا کہ آپ کو پرمیشن دے دی فار ایکزامپل ہے کہ آپ کو متفرز کیجئے کہ دے دی لیکن پاکستان ہن کو اس کے بدلے میں کیا دے گا سر تو یہ جو لب افیر چلتے ہیں سر پاکستان کے ہیں تو ون سائیڈ چلتے ہیں ایک طرفہ چلتے ہیں کہ آپ ہمیں دیتے رہیے دیتے رہیے پیسہ دیتے رہیے ہمیں سہولیات دیتے رہیے لیکن ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ملک جو سیکیولر ہے کوئی بھی ملک جو کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیکیولر بنے بودھس مجورٹی ہے اور باقی سب کچھ ہے لیکن مسلم ایمپیس تو ہیں وہاں پہ کوئی بھی ملک ایسا ہے سب اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ عمران خان آئے اور صرف کہہ کے مجھے مسلم ایمپیس سے ملنا ہے تو یعنی کہ آپ فرق ڈال رہے ہیں لوگوں کی بیچ میں آپ لوگوں کے بیچ میں فرق ڈال رہے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں اسلاموفویہ کی تو اس سے کیا ہوتا لوگوں کو دکت پہنچتی ہے اور لوگیں کہتے ہیں کہ صاحب آپ مل رہے ہیں تو پھر آپ سب سے ملئے اگر آپ کو ملنا ہے تو آپ بودھسٹ ایمپیس سے ملئے ہندو سے ملئے مسلم سے ملئے وہ تو سب ہیں نا ماپر شریلنکا میں سب ہی ہیں صرف بودھسٹ ایمپیس تو نہیں ہے مسلم ایمپیس تو نہیں ہے تو یہ ہر سمیں جو عمران خان نے کافی اسلاموفویہ کے بارے میں بات کری وہ صرف اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ خود اس چیز کو مڑھاوا دیکھتے ہیں اب جیسے یہ آپ نے بتایا ہے نا کہ آپ گئے اور آپ نے بولا کہ نہیں مسلم ایمپیس سے آپ بتائیے اگر کبھی انڈیا پہ کوئی پرائے منسٹر گیا پاکستان اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے پاکستان میں صرف ہندووں سے ملوں گا will it give a good message it will not give a good message تو یہ سمجھ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی چھوٹی چیز ہے یہ بہت غلط میسج اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما سمجھنا اپنے آپ کو امت ہے مسلمین کا اپنے آپ کو ایک قسم کا چودھری سمجھنا کیسے ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں پرانی ہو چکی ہیں i don't think they work any longer than 21st century اور آپ کو ایک secular democrat ہونا پڑے گا آپ کو ایک عام لوگوں کی بات کرنی پڑے گی تو یہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو demand کرتے ہیں پاکستان کے جو قائد رہ چکے ہیں شروع سے ہی لیڈر رہ چکے ہیں جو پاکستان کے جو دوسری دنیا سے demand کرتے ہیں سر یہ بڑی عجیبوگری چیزیں demand کرتے ہیں جو دنیا کے پاس ہوتی نہیں ہے لینے کے لیے یہ کچھ الگ قائد کر دیں گے جس سے کہ وہ لوگ امیرس ہو جاتے ہیں دیکھئے اسلامو فوبیا اور کشمیر یہ دو کارڈ ہیں جو عمران بار بار کھیل رہے ہیں دیکھئے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کارڈ وہ صرف بھارت کے خلاف بڑھتے ہیں یا انہوں نے اسلامو فوبیا کے لیے ویس میں بات کی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سری لنکا کے بارے میں اسلامو فوبیا کی بات نہیں کی چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسا کووڈ کے جو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کو کریمیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بہری نہیں کیا جا رہا ہے صرف ٹویٹ دیں کہ جو شری لنکن گورنمنٹ کا ڈسین ہے کہ انہوں نے بہریل کی بات کی لیکن وہ بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا لیکن عمران خان اسلامو فوبیا کی بات ایون شری لنکا کے ساتھ بھی نہیں کرتے چین تو بہت دور کی بات ہے مگر بھارت صرف ایک ٹارگٹ رہتا ہے اسلامو فوبیا کے لیے تو یہ جو ہیٹ کریٹ کرتے ہیں اگیس بھارت اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے صرف فائدہ ان کو نہیں عمران خان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت سے یہ سب جی ایچ کیو راول پڑھنے ہیٹ کریٹ کرتا ہے اور عمران خان ان کا ایک پپٹ ہے عمران خان ان کا سیلیکٹڈ رہنسٹ ہے عمران خان پاکستان آرمی کی طرف سے ہیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فیفت جنریشن وارفیر ہے تو جیسے کی اور جگہ فوجیں کرتی ہیں انفرمیشن وارفیر اور جگہ سوشل میڈیا انفرونسرز کرتے ہیں فیفت جنریشن وارفیر یا سوشل میڈیا وارفیر پاکستان میں ان کا پردانانتری کرتا ہے تو وہاں پہ فوج نے ایک پرائی منسٹر رکھ رکھا ہے پاکستانی آرمی نے ایک پرائی منسٹر رکھ رکھا ہے اپنی نوکری میں جو کی جاتا ہے اور یہ سب ہیٹ کریٹ کرتا ہے اور انڈیا کے لیے ہر جگہ اور مجھے تاہیر صاحب ہر سمیں ایک چیز کا زبردست سرپرائز رہتا ہے اور دکھ بھی ہے ایک قسم سے کہ پاکستان چلیے ایک ملک تو ہی وجود میں ایک ملک ہے کتنا خودمقتار ہے کتنا سوبرین ہے یہ تو انہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک 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 سوبرینٹی تو انہوں نے ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور چائنہ کے خلاف آئے میں خلاف بیچ دی ہے لیکن پھر بھی جوگریفکلی تو خودمقتار ہے ایک طریقے سے یہ اتنے ان کو پلاتفارمز ملے اتنے پتل ملے اتنے ان کو فورمز ملے یہ پاکستان کی بات کر سکتے تھے یہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی امران خاند بات کر سکتے تھے یہ جا کے بات کر سکتے تھے کہ پاکستان میں فور ایکزامپل وہ جو سندھ کا ایریا ہے یا بہاولپور کا ایریا ہے پنجاب میں جو کی سمی ایراد یا ایراد ہے ہندوستان کی راجستان سے بلتا ہے وہ ایریا وہاں پہ یہ نوگ بات کر سکتے تھے یورپین کنٹریز سے کہ آپ آئیے یہاں پہ سولر پلانٹس لگائیے ہمارے ہیلتھ کے لئے کوئی ہسپٹل کھولیے پاکستان میں ابھی بھی کینسر کا کوئی ٹاپ کلاس ہسپٹل نہیں ہے لیور ٹرانسپر پلانٹ کا کوئی ٹاپ کلاس ہسپٹل نہیں ہے کینسر کا کوئی یونائٹڈ ڈیشنز میں اور کشمیر کے بارے میں بات کریں گے اب آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کریں وہ پرانی کہا ہوتے نا کہ خدا ہی ملا نہ مسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اب ان کو کشمیر تو ملا نہیں 375 سے نے کشمیر بلکل ان کے ہاتھ سے نکال دیا فہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکل تصور نہیں کر سکتے اب وہیں جا کے یہ ریٹورک یہاں پہ وہاں پہ بولنا ٹوٹر پہ اپنی فورن پولیسی چلانا بس اس میں مہدون درہ کے رہنے پاکستان جبکہ ان کو اتنے پلاٹ فارمز ملے سر ان کو مطلب یہ جاتے ہیں پرائے منسٹر یہ جب جاتے ہیں سعودی اریبیا آپ سعودی اریبیا میں آپ جا کے جو آپ کے وہاں پہ پرنس محمد بن سلمان ہے محمد بن سلمان کے لیے 20 ملین 50 ملین 100 ملین کچھ بھی نہیں ہے محمد بن سلمان کے لیے اس کے لیے تو پیناٹس ہیں اتنے کی تو اس نے 100 ملین سے زیادہ کی تو اس نے پینٹنگ خرید رکھی ہیں جو آیا تھا کہ ہی بات پینٹنگ فور 200 ملین 100 ملین کچھ اس نے پینٹنگ خرید رکھی ہے سر آپ پرنس سلمان کو یہ نہیں بول سکتے دیں کہ کراچی ہمارا بہت بڑلا شہر ہے سر آپ ملٹی پاکستانی ڈاکٹرز ہم لے کر آئیں گے آپ لیٹس ٹکپنٹ جس میں لیور ٹرانسپرانٹ ہو کیڈنی کا علاج ہو ڈیابیٹیز کا علاج ہو کیانسر کا علاج ہو آئلزائیمر ہو اور بھی علاج مختلف اسپطال کھولی اور ہم چلائیں گے یہ بول سکتے تھے یہ امریکہ سے بول سکتے تھے یہ اسپطال کے لئے کوئی منہ نہیں کرتا پر ان کو آپ کینیڈا میں بہتے ہیں تاہل سب اگر کل امران خان کو یہاں پر انوائٹ کریں جسٹن ٹرودو کہ آپ آئیے آپ کی کیا مدد کر سکتے یہ اسپطال نہیں مانگے گا یہ بولے گا کشمیر دے دو یہ واقعی بہت بڑا ڈائلانمہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کریں گے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ سپیکولیشن میڈیا میں چل رہی تھی کہ سری لنکا کسی صورت بھی ان کو سپیچ نہیں کرنے دے گا اور ہمیں ثابت ہو گیا کہ سری لنکا پاکستان کے ساتھ تعلقات ایڈ دا کاسٹ آف انڈیا نہیں رکھے گا یہ بات بھی تیار ہو گئی پھر یہ سپیکولیشن آئی کہ جو کوئی تھوڑا بہت مسلمز کا وہاں پہ کنسرن ہے وہ شاید امران خان کے ذریعے اسلامی آرگنیزیشن تک جائے گئے بات امران خان کا کیسے ریٹرک لیں گے شری لنکا کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سین کو سر بات وہ ہے نا کی اب میں کیا بتاؤں آپ کو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کی امران خان کی نیوسنس ویلیو ہے سر امران خان کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے امران خان کی پرائی منیسٹر کی کوئی نہیں ہو اس کی نیوسنس ویلیو ہے کہ آپ نے مطلب جا کے جس کو ہم لوگ یہاں پہ دلی میں اکسر ہی شبد استعمال کرتے ہیں یہ محورتن استعمال کرتے ہیں رائتہ پھیلانا سر یہ مطلب آپ جا کے بھگاڑ سکتے ہیں آپ جیسے ڈیگ ہے ڈیگ میں کھانا پکڑا ہے آپ نے مٹی ڈالتی اس میں نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کھانا کھلانا نہ آپ کو کھانے میں انوائٹ کر رہا ہے نہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے نہ اس کا رو مٹی ریل آپ لے کر رہا ہے لیکن ہاں آپ مٹی اٹھا کے ڈیگ میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا qualification ہے عمران خان is like that جو OIC ہے سر OIC دیکھیں ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے OIC کے بھی ملک الگ نہیں ہے سعودیرے میں اپنے مفاد دیکھتا ہے قطر ہے UAE ہے پورے جتنے بھی مسلم امہ کے ملک ہیں یہ سب لوگ اپنے مفاد دیکھتے ہیں پاکستان on the other hand it wants because and qualification 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 یہ ہے کہ ہمارے پاس atom bomb ہے یہ atom bomb نہ ان کی گریبی دور کر پایا نہ ان کے بچوں کو تعلیم دے پایا نہ بزرگوں کو دبائی دے پایا نہ ان کو کرونا وائرس کی ریکسین دے پایا نہ وہاں پہ دہشتگرد کی دور کر پایا نہ گریبی دور کر پایا یہ بم کچھ نہیں کر پایا موسیقی